السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مذکراتے رہیں آج جا آپ کہیں گے شاید میرا کیمرہ ہل رہا ہوگا کیونکہ میں نے خود پکڑا ہوا ہے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس کی سوری کرتی ہوں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں ٹوپیک الحمدللہ میرے پاس ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا میں شوٹ درست جوئے نہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسئلے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نہیں کر سکی ہوں اس لیے معذرت کرتی ہوں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی گی اس چینل کے اوپر لوگوں کے ساتھ ہم دردی کی جائے لوگوں کے درد بانٹے جائیں لوگوں کو خوشیاں دی جائیں لوگوں کے ساتھ ہم ملاقات کریں ملے جلیں آپ کو بھی ملوائیں تو ان کی جتنی ہو سکے ہم ہیلپ کریں میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے اور الحمدللہ یہ میرا پہلا چینل ہے بے شک جیسا بھی ہے خراب ہو گئے جو بھی ہے اس کی جو انکم ہوگی وہ ساری انشاءاللہ میں نے دین کے راستے پر لگانی ہے دیکھیں دین کا راستہ کیا ہے دین کا راستہ یہ نہیں ہوتا دین کا راستہ اچھا وہاں بیٹھ کر صحیح نہیں آرہا تھا اسی لیے میں نے دوبارہ سے پکڑ لیا ہے وہ موبائل دین کا راستہ جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں ایک حصہ یہ ہے دوسرا حصہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک ہے میرے حقوق اور ایک ہیں انسانوں کے حقوق ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد تو حقوق العباد جینا وہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ نیکی نہیں ہے مجھے تیری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ تُو اللہ کی طرف متوجہ ہو جا اور نمازیں پر قرآن پر فرشتوں قمان کی طرح ہاں اللہ فرماتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں حقوق اللہ بھی ضروری ہے حقوق العباد بھی ضروری ہے تو میری جو کوشش ہے سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ میں جینا انسانوں کے کان آسک ہوں اور اس چینل کے تھروں انشاءاللہ 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 میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں گی آپ کے سامنے سپورٹ آپ کی یہ ہوگی کہ آپ مجھے ڈیلی دیکھیں گے اور آپ مجھے سبسکرائب کریں گے اور آپ مجھے فل سپورٹ کریں گے باقی جو دو چینل بنائی ہوئے ہیں فی میر قرآن ٹیچر وہاں میں انشاءاللہ مدرسے کے حوالے سے ہے یہی چاہیے کہ میرا باہر نکلنا بند ہو جائے جس کی وجہ سے میں نے چینل بنائی ہوئے اچھا میں آپ سے جو بات کرنا چاہی تھی وہ یہ تھی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہا ہے سب سے پہلا کام ابھی میرے پاس کوئی چینل کی انکم وغیرہ نہیں آئی ہے سب سے پہلے مطلب اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میرے دل کے اندر ایک تمنا تھی کہ میرا اپنا ایک مدرسہ ہو جو کہ اللہ پاک انشاءاللہ بہت جلد پوری کرنے والے ہیں ابھی فرحال اس جگہ پر ہماری چند دنوں میں عید کے بعد کلاس لگ جائے گی یہ نہ انٹرٹین ہونا ہے میرے بچوں نے یا میرے ہیز بینڈ نے مطلب میچ وغیرہ دیکھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں تو وہ یہ ٹی وی ہے بس اسی کمرے میں جو کچھ ہوگا ہوگا فرحال یہاں جو نا بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں گے ادھر اور جب اللہ نے مجھے استطاعت دی تو اس کے اوپر جو نا انشاءاللہ مدرسہ بنائیں گے الحمدللہ یہ میرا اپنا گھر ہے ذاتی گھر ہے اللہ باک نے مجھے عطا کیا ہے اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ یہ میری سکوٹی ہے جس کے اوپر میں پڑھانے جاتی ہوں ابھی آپ میرا گھر دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن چل رہے ہیں آج چھت کا اوپر سے کام چل رہے ہیں وائرنگ کا چل رہے ہیں اس لئے یہ ساری یہاں مٹی ہے تو آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہوگا تو اس چینل کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ لوگوں کی آواز بنا جائے میمونہ وائز میں نے اسی لئے یہ رکھا ہے جو بھی روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا کیا جائے بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے ہم لوگوں کو روزگار دیں گے انشاءاللہ ان کے گھروں تک پہنچیں گے جس کو چھت کی ضرورت ہے اس کو چھت دیں گے جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو اتین ٹائم کھانا دیں گے جو معذور ہے اس کی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھ بھی ہیلپ کی جائے جو کما نہیں سکتا جو کما سکتا ہے اس کو روزگار بھولکوا دیا جائے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اس نیک رادے کو کامیاب کریں اور پائے تک میل تک پہنچائیں اور آپ سب سے بھی گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کرنے شیئر کر لیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ